بہمدی قریب تین شخصیت آج شایف العالم کے منظور منظور میں زیادہ شخصیت علماء پیر سید مقصود سینکشاہ صاحب راہی آپ تشریف لائیں اور ادارے خیال فرمائیں مقصود سینکشاہ صاحب راہی مقصود سینکشاہ صاحب راہی ایوہ الذین آمہم صد علیہ و صلیم تسلیم اللہم صلید سید اللہ مولانا محمد و علا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک صلیم و صلیم السلام علیکہ یا رسول اللہ و علا علیکہ و صحابہ یا حبیب اللہ حماجد خوبیوں اور بے انتہا صفات سے مالا مال میرے شیخ طریقت شیخ اللہ علام بحر علوم و فنون روحانی ایمانی اور ارخانی سلیتوں سے مالا مال جناب ایرِ ترک ایرِ اللہ و دین صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نشانی اور ہم سب کے دلوں کی دھڑکن آنکھوں کی تھنڈک اور جذبہ ایمانی اور ارخانی کو مزید لطف آشنا کرنے والی شخصیت جناب سلطان الارفین مددلولالی جو ہمارے درمینا بیٹھے ہیں تشریف رکھتے ہیں فارسی کا ایک معاملہ ہے کہ آفتہ معاملہ دلیلے آفتہ شاید اس کا معاملہ کو یوں ہو کہ جب سورج نمودار ہوتا ہے تو جو دھوک ہوتی ہے اس دھوک کو دیکھ کر آفتہ کی آنے کی دلیل بن جاتا ہے مگر یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ آفتہ جو ابھی ہمارے اس دروار کے آس پاس موجود ہے ایک غیر مری آفتہ ہے جو ہماری نظروں سے نہاں ہے اور دوسرا آفتہ جو ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ اس آفتہ کی دلیل ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ آفتہ بھی ایدھر ہی ہے اور دوسرا آفتہ بھی یہاں ہے سلطن الارفین کی شکل ہے ایک اور کچھ تاریخی باتیں ہیں جو حضرت میر صاحب تشریف لائے نظروں سے انشاء صاحب بھی لانی ان کے لئے ہم نے جوہا کوئی دعا کیا جیدر باگ کے مقام پر تو امتیاز صاحب کہتے تھے کہ جی آپ دولوں سیدہ کسے کے لئے دعا کرتے ہیں تو میں نے کہا آپ کے لئے کہ ایک آدھان صاحب کی ہم دعا کر لیتے ہیں کہ چلو ہمارا کیا زادہ ہے کہ دعا کر لیا یہ دیکھو اس بڑھاتے میں یہاں آئے ہیں وہاں میں نے یہ کہا تھا کہ راملہ پورٹ کی سرزمین جھنڈی ہے مگر ان کے جذبات جوان ہیں ولولے تازہ ہیں لہذا یہ تازہ ولولے ان کو کھینس کر یہاں لے آئے لیکن آج مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ جہاں ان کے ولولے تازہ اور زندہ ہیں اور بیدار ہیں وہاں سرزمین نیریہ شریفی ہمارے کا تازہ اور ارقد جوان اور پیخمد وہاں ہے کہ وہ بھی ان کو کھینس کر رہی ہے جہاں ان کے جذبتار فرمایا ہے وہاں سرزمین نیریہ شریفہ بھی کمال ہے کہ اس عمر میں وہ ان کو کھینس کر یہاں لائی ہے تو لہذا یہ دونوں طرح سے ایک بات بنتی ہے ایک اور تاریخی بات میں بتا کر تھوڑا آگے نکلوں گا تو تھوڑا سا تائم میں نے دیا ہے ان کے صدیقی صاحب نے تو ستون العارفین متعظلو العالی کی لگائے خیال ترجمات سے کیونکہ میں کافی اوپر ستا ہوں گے اس وقت تک میرا ساتھ دے رہی ہیں جب یہ ساتھ چھوڑ دیں گی نہ تو پھر یہ آگے پیچھے جو کھڑے اشارت ساتھ دیں گے مجھے بٹھا بھی جائیں گے کوئی شکت نہیں ہے مجھے وہ وقت کی یاد ہے کہ جب حضورِ آلہ وہاں سے زمان قطبِ دوروں جناب خاجہِ پاسکان قبلہ اقرام ہوئی دن غزنہ بھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وسال ہوا اور اس کے بعد جو پہلا عرش ہوا عرشِ پاک کے اندر یہاں کیا ہوا تھا وہ تاریخی بات یاد کرالیتا ہے وہ بات مجھے مفتی اجاد حسین شاہ صاحب کے آج یہاں تشریف لانے کے بعد یاد ہے وہ یہ ہوا کہ اس دربارِ آلیہ پر پہلی دفعہ حضرتِ پیر اللہ علیہ صدیقی صاحب سجادہ نشین ہوئے تھے اماراں کیونکہ بڑے حضرت صاحب کا وساب ہو گیا تھا تو یہاں پہلی دفعہ جماعتِ آلِ سنت کی باڑی بنی تھی اس باڑی میں پیر صحیح صادق حسین شاہ صاحب مفتی صاحب کے والدِ گرامی وقع اور پیر صحیح صاحب نظیر و سنت شاہ صاحب کے سامدادے جو گھنزی ریسی وطمدر کو چھتا پہلے وہ پاک پا گئے اور تیچ باٹا سے جناب صحیح صاحب اور سبزی منجی سے پیر صحیح حسین درشاہ صاحب یون تشریف لائے تھے تو میرا خیال ہے کہ آپ ایسے کسی آدمی کو یہ وہ واقعہ یاد نہیں ہوگا اس لیے کہ اس وقت شاید حالب والا میں آپ میں سے اکثری دوئی ہوگی کئی قرار جہاں موجود نہیں تھی تو پیر صحیح صاحب کے پاس میں باتھا ہوتا تھا ان کی یہ کرم نوازیں جہاں باتھو گئے وہ بلا دیتے تھے کہ میرے پاس باتھیں بہت اگر ان کی کرم نوازیں تو مجھے کہنے لگے شاہ صاحب بات یہ ہے کہ میں آپ کو ذہمت نہیں دیتا تھا لیکن بات ایک ایسی بنی ہوئی ہے کہ آپ کو تکلیف دینے لگا ہوں کہ جن کے پاس میں بھیج رہا ہوں وہ بھی سید ہیں اس لیے میں سید کو بھیج رہا ہوں کہ جائیں حسین الدین شاہ صاحب کو اور سید عبدالقادر شاہ صاحب کو اور پیر صادق حسین الدین شاہ صاحب کو اور سید عبدال عمید شاہ صاحب کو وہاں لائیں جہاں ہی بیٹھ جاتے تھے وہ اس جگہ میں تو میں ایک کو لے گیا تو وہاں پر پیر اللہ الدین صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جماعت اہل سمت کا صدر چنا گیا انہوں نے معذرت کی کہ نہیں نہیں میری ذمہ داریاں ہیں یہ بھی تاریخی بات ہے کیونکہ کھڑ کر تمہیں بات نہیں کہا سکتا لیکن آپ پانچ جائیں گے اس بات کر انہوں نے کہاں میری نئی نئی مصروحیات ہیں پیر بڑھا کی ذمہ داریاں ہیں پھر قردور عالیٰ کے جو میلتے ہیں ان سے رابطے رکھنا ہے پاکستان میں بھی بینوں نے وہ معذرت کو دائم آئے تو یہ کسی اور کو یہ ذہمت اٹھانی چاہیے وہ کام کریں تو مجھے یاد ہے کہ سیجد عبدالقادر شاہ صاحب نے روسیل بن شاہ صاحب نے انہوں نے فرمایا کہ جب کسی کو موت دینی ہو موت کا وقت قریب آ جائے تو سورہ یاسین پر ہی جاتی ہے اور جب کسی کو آیات دینی ہو تو پھر وہ آیات کی دعا کی جاتی ہے آگر تیکنیکل بات ہے وہ کھن کر میں نہیں کرتا ہوں لہترات علمائی کو ہم سمجھ گئے ہوں گے کہ اس نام کی چند شخصیات وہاں پیٹھی ہوئی تھی تو یہ آپ کے دستوں باؤزم بنیں گے برحال جو کچھ ہوا وہ بات کی بات ہے تو آپ مجھے ان کو دیکھ کر وہ بات یاد آئی کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے جلتا رہا ہے اب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ اصل موضوع میرا ابھی بھی نہیں ہے میرا موضوع میں شائری بھی کرتا ہوں اور حضرت علیہ پیر صدیقی صاحب پر میری شائری کے شائع ہو گئی ہیں اور جیسے پچاس کے دن پیر صاحب کی نظر ارتفاع سے وہ میں دیکھ چکا ہوں ان میں سے پیر کرم شاہ صاحب پر ایک مقالہ ہے بڑا جامعہ اور وہ خود شائع کرنے کے بارے شیخ والے حضرت صاحب پیر صدیقی صاحب پر میں نے جامعہ کتاب دیکھی ہے لیکن ایک شیخوا میں آت کروں بڑے اعتباہ کہ علمہ نورانی صاحب پر یہ جو کاری حضرت یا ہوں بڑی خوبصورت انداز میں سب کے میں نام نہیں لے سکتا تو برانے پاک پڑ رہتے ہیں علمہ نورانی صاحب ایک دہا زندن میں تقریر کر رہے تھے ان کی آواز میں بھی بڑی ایک لیچ کہ لے مکس کی کہہ اور نہیں کہ لے اور اس میں محبوب کی ایک شائع بھی جب اس عامل ہو جائے تو بڑا مدھا آ لہا ہے تو وہ کبھی کبھی سوریلی آزاز میں پڑتے تھے تھوڑے کھنٹے بھی لائے کرتے تھے اس طور پر جب بھی وہ یہاں آئے تو مجمع تیرہ سنو دلہ کنچ کا صدق تھا علم دلہ ان سے بھی کوئی دس بار سینہ ملونے کبھوکا مجھے ملا تو وہ گرانے پاک پٹ رہتے تو ایک دور سے سن کر ایک اپی وہ جنبے بھالو بھالا دھوڑتا ہوا آیا تو لوگوں نے اس کو روک دیا تو اللہ میں نے بھرمایا کہ let him let him come toward me اس کو میری کرپانے تو جب کریق جا تو اس نے کہا کہ ملونہ recite that song وہی song پر آپ تبارہ گئے تو آپ نے بھرمایا کہ نہیں آئی 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 ریسائی آئی 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 سرکی جو انگریز تھا اس کو تو سمجھ کچھ نہیں آرہ تھی انہوں نے کہ حضرت آگے بڑھائیں میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا جس کلام کی مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے وہ میرے دل پر اتنا اثر کر رہا تو جس اس کو سمجھتے ہوں کہ ان کے دل پر کتنا اثر ہوتا سبھان اللہ اب میں جو آیا اس دل پر پڑی وہ دل سے مطلق ہے وہ کس سے مطلق ہے یہ اس لئے میں رکھ ہی میری عمر خاصی ہو گئی ہے یہ بھی میری عمد کی بات اور آپ لوگوں کی دعا ہے کہ میں یہ کھڑا ہوں ہوں اپنے دیٹھا ہوا نامار گامائے گا اللہ نام نام تغلاء بے قلب سلیم وہ اس وائز کے جو قلب سلیم لے کر آئے قلب سلیم لے کر میں تھوڑی سی عام روایت سے اتر شاید خفو کروں گا وہ اس لئے کہ اس سے یہ قلب سلیم ہے کیا چیز ملے گا اس کے مضے میں اللہ مولانا جلالو 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 رومی نے ایک بات کہی اور بڑے گھوٹ سے سننا وہ فرما تھا کہ اے کہ را گھن کردائی اشیار باش تاند دل باش ترب بی باش اے وہ شخص جو راستہ گھن کر چکا ہے تو اشیار ہو جا اور دل رومی کے بڑے چانے والے تھے اور ان کے لئے پیرے رومی کا لگ بہت ساری چیز ہیں جب بات نہیں ہے تو اللہ اکھوان نے اکتاب سے جب یہ شیئر پڑھا کہ وہ دل میرے سینے میں ہے میرا جو میرے آئی میں ہے اور رومی تو کہتا ہے دل کی تلاش کر میں یہ کہتا ہوں کہ میرا دل تو میرے سینے میں ہے اور اسی میرے دل تو آئے اسی کے امتر میرا جو کہتے ہیں اس نکتے کو جو جس کو آپ بھاپت مصطفا کر رہیں مصطفا کریں سرائے مصطفا ٹیم کی طرف کو ارانوائی کریں یہ بڑا جور ہوتا ہے فارسی کتابوں بڑے خوبصورت انداز میں رقم کی آدم وقت نہیں اس طرح اس پر رومی سے وہ دوبارہ اس کتاب سے معامل آخر کرتے ہیں تو کیا ہے بڑی خوبصورت بات ہے وہ فرماتے جس دل میں بات کر رہا ہوں رومی نے کہا وہ دل ارش اوپرہ اس سے نیچے نہیں ہے تو دل خود را دل 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 سمجھ رکھ بات ہے یہ تمہارا دل 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 مجموعہ ہے جس دل میں بات کرتا ہوں وہ دل 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 موسیقی دین کو کتابوں محمد تلاش کرو دین جو ہے وہ فقراء سے صوفیاء سے اہل تسبب کی نظر سے ملتا ہے کتابوں سے آپ کو علم و حکمت ملے گی یہ علماء اقبال کرتے ہیں اور شیخ صاحبیں فرماتے ہیں کہ اگر کانزو ہدایہ نتباندید خدارہ سی پارہ دین خام کے کتابیں بے عزید کانزو ہدایہ کے اندر ہدا نہیں ہے علم ضرور ہے کانزو ہدایہ دوکیگا گیتا مگر یہ ہمارے علماء کے بارے میں ہے وہ لوگ دیو خوش بھی علم لے کر نکلے ہوئے ہیں سوسیا کے پاس نہیں آتے ہم پیرانے طریقے کے پاس نہیں آتے راہ کی تلاش نہیں کرتے کہ درسلوں کے لیے ایک تنبی ہے تو باہر بات میرا کی مہتن زیادہ لمبا ہو جائے گا اگر میں یہ چھیڑوں گا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں جاؤ کسی مرکز میں جاؤ توشش کرو کہ یہ دھل سیدھا ہو جائے اور دھل سیدھا گر یہ ہے کہ یہ دھل سیدھا ویسے نہیں ہوگا ویسے ذکر کرتے رہو کاموکلیاں کرتے رہو جہتے لگاتے رہو کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جب اس پیروں پیرے کامل دی اور اس کے لیے بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں بات جاند آگئی ہے جاند کہ ایتر تھے ایتر صدیقی صاحب کا بھی آٹر جو ہے جو میرے ایتر کے صدر ہے جمعیت کے اس لیے ان کا بھی آٹر مجھے ماننا پڑتا ہے تو بس میں اسی پر ارتفاع کرتا ہوں لیکن منقبض میں ضرور پڑھوں گا اپنے شائد اور اس پر میں صدق کرنوں گا پر یہ دعا بھی کریں منقبض یہ ہے یہ ہے کہ میں نے وہ جمعال دین افتوانی کے بارے میں لکھئے اور اس میں اکشیر ہے کہ اگرچہ دارے پھانے سے گئے بدھت ہوئی اس کو دلوں میں ہے مگر زندہ جمعال دین افتوانی آپ سے حضرت مجھے پوچھا تھا کہ پھر صاحب کو دو سال ہی ہوئے لگے تو میں یوں فیج کرتا ہوں کہ اگرچہ دارے پھانے سے ہوئے دو سال ہی ان کو دلوں میں ہے مگر زندہ اللہ افتوانی سے تو میں یاد کرتا ہوں گے خیز جاری ہے خیز جاری ہے بہر سو پیر لاؤدین کا اور بج رہا ہر سوہ جنگ کا پیر لاؤدین کا اور پیر لاؤدین صدی کی مارفت کا پہر تھے اور پیر لاؤدین صدی کی مارفت کا پہر تھے اور دشمنہ نے دین و ملت کے لیے ایک خیر تھے اور پیر لاؤدین صدی کی rź last اور دشمنہ نے دین و ملت کے لیے ایک خیر تھے اور پیر لاؤدین صدی کی رجبہ مارفت تھے پیر لاؤدین صدی کی ہر جگہ کا اچھر تھے اپنی تب ہے نور یا پشاء سے بہت مربون بہت مرغوب تھے مستعید اور چاک چوبند مستعید اور چاک چوبند دین کے بہرے روان مستعید اور چاک چوبند دین کے بہرے روان مگر ہونے لگے جا بجا ابتد کرے ان کے مگر ہونے لگے مستعید اور چاک چوبند دین کے بہرے روان مستعید اور چاک چوبند دین کے بہرے روان مستعید جب ہونے لگے سب الکر ہے کہ جلوائے یزدہ میں روگو اور ایک گلے رنگی کی ترہے سب گتھے میں بھوگو ہے کہ جلوائے رنگی کی ترہے سب گتھے میں بھوگو تھا روخے دے با دلے زندہ کا پیخم ترجمہ رائے رکھے ہر رائی کے وہ رہے کے پاسمہ رائے ہر رائی کے وہ رہے کے پاسمہ ہر رائے کے پاسمہ مہترین 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 مہترین